بہت سارے سنکھیا میں مسلم لوگ ہیں مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ کا عادیش ہے مظلوموں کے ساتھ میں کھڑے ہو جاؤ مسلمان بھارت میں سنکھٹ میں کیوں ہے مسلمانوں نے اللہ تعالیٰ کی بات کو نہیں مانا مسلمانوں نے اللہ تعالیٰ کی بات کو نہیں مانا مظلوموں کے سبتھر میں مسلمان کھڑے نہیں ہوئے مسلمان ظالموں کے ساتھ کھڑے ہوئے کانگریس سلام کا ظالم کتا ہے مسلمانوں کو کانگریس کس نے بنائی چٹر جی مکر جی بینر جی گوکلے تیلہ کا آگر کر برامنوں نے کانگریس بنائی برامن بھارت کا ظالم ہے برامن یہودیوں کی سلطان ہے جنہوں نے محمد صاحب کو بھی پریشان کیا قرآن میں پڑھ دینا مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہونی چاہیے آپ لوگوں کو دنیا میں اسلام اگر پیدا تو ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے مظلوموں کے ساتھ سمرتھن میں کھڑے ہونے کی وجہ سے مظلوموں نے اس کو شکار کیا بھارت میں مسلمانوں نے مظلوموں کا ساتھ دینے کے بجائے مسلمانوں کو یہ تک پتا نہیں ہے کہ مظلوم ہے کون ساتھ دینے کی بات دوسری نمبر بڑھے ان کو یہی پتا نہیں کہ مظلوم بھارت میں کون ہے تو آپ کے جانکاری کے لئے بتاتا ہوں تین ہزار سال سے برامنوں نے شڑل کاس کو دبا کر رکھا شڑل ٹرائب کو دبا کر رکھا بیکور کلاس کو دبا کر رکھا یہ لوگ مسلوم ہیں تیجن ہزار سال سے دبا کر رکھا اور جن برامنوں نے دبا کر رکھا کانگریس کو برامنوں نے بنایا برامنوں کو مسلمانوں نے ستاون سال تک دلی کے قدی پر بٹایا ظالموں کا مسلمانوں نے ساتھ دیا اگر ظالموں کا مسلمانوں نے ساتھ دیا تو اللہ تعالیٰ بخش دے گا اللہ تعالیٰ نہ یہاں بخشے گا نہ وہاں بخشے گا اس سے کوئی بات چھپی تو رہتی نہیں ہے آپ لوگ کہتے ہو نا اللہ تعالیٰ سے کوئی بات تو چھپی رہتی نہیں ہے آپ لوگوں کو عدیش رہے مظلوموں کے پاس جاؤ برامنوں کے دھر مکرن تو برامنوں کو عدیش دیتے ہیں مظلوموں سے دور رہو اور مظلوموں کی پٹائی کرو تو برامن مظلوموں کے بستی میں کہے اور مظلوموں کو کہا مسلمان تمہاری دشمن ہے سمجھ میں آیا کیا کہا مظلوموں کو کہا مسلمان تمہاری دشمن ہے ان کے دھر مکرنطوں میں ان کو کہا ادھر مچاو گئے وہاں گئے اور ان کے دماغ میں زہر ڈالا مسلمان تمہاری دشمن ہے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو عدیش دیا جاؤ مظلومہ جاؤ آپ کو عدیش ہونے کی پہنچتی نہیں گئے برامنوں کو عدیش نہیں پھر بھی گئے اور ان کو انہوں نے مسلمانوں کے ویرود میں بھڑکایا کوئی برامن مسلمان کا گھر نہیں جلاتا چاکو نہیں مارتا سورے بیکورٹ کلاسیس کے لوگ مسلمانوں کو مار رہے ہیں کیوں جن مسلمانوں کو مظلوموں کے ساتھ کھڑے ہونا چاہیے تھا ان کو جگانا چاہیے تھا ان کو ساتھ سیو کرنا چاہیے تھا ان کو مزلوموں کو طاقت بخشنی چاہیے تھے پندرہ آگست تک مسلمان مظلوم نہیں تھا سولہ آگست سے مسلمانوں کو مظلوم بنانا شروع کر دیا اب آپ لوگ بھی ہمارے لائن میں کھڑے ہوگے یہ اللہ تعالیٰ نے آپ لوگوں کو یہاں کی دیوی سزا ہے اب وہاں کیا سزا ہوگی وہ تو بات کا ماملہ ہے اس کے بارے میں بھی آپ کو ڈرنے کیلئے کہا گیا ہے سیدھی سیدھی بات ہے اب اس کو درست کرنے کا یعنی کیا ہے اس دیش میں جو پرسیدیا بنی اس پرسیدی سے نکلنے کا راستہ کیا ہے راستہ تو قرآن میں ہے راستہ تو محمد صاحب کے جو جندگی جیا ہے محمد صاحب نے اس کے جندگی کے بیوحار میں ہے حدیث میں اور سیرت میں ہے دیکھو پڑھو میں تو گھر مسلمان آدمی ہوں پڑھو تم کو پتا ہے میرے سے زیادہ پتا ہے میں تو مفتی صاحب جو سولہ پور کے ہیں ان سے جانکاری لیتے رہتا ہوں آپ کے پاس تو ہے ڈیوائن آدیش ہے لکھی تو ہے وکلپ ہے اگر آپ سارے دیش کے مسلمان مظلوموں کے سمرتھر میں کھڑے ہو جاتے ہیں وکلپ کھڑا ہو جائے گا ایک جمبل دیتوں دیکھو دو جا چودہ کے چناؤں میں ساڑھے اٹھا پرسنٹ ووٹ کانگریس کو پڑے اس میں پندرہ پرسنٹ کانگریس کے ہے پندرہ پرسنٹ مسلمانوں کے ہے ساڑھے تین پرسنٹ کانگریس کے ہے آپ کہتے ہو کانگریس طاقتور ہے ساڑھے تین پرسنٹ کانگریس کے ہے سارے تین پرسنٹ کانگریس کے ساتھ پندرہ ملاتے ہو آپ آپ پندرہ ملاتے ہو سارے تین پرسنٹ کانگریس طاقتور ہے اگر آپ کسی جیرو کے سمرتھر میں کھڑے ہو جاؤ مانگو 2014 میں کسی جیرو کے سمرتھر میں مظلوم نام کے جیرو کے سمرتھر میں کھڑے ہو گئے ہوتے تو 31% بی جی پی کو اور پندرہ پرسنٹ جیرو کو ہوگیا مظلوم طاقتور ابATE ہوگیا 31% بی جی پی کو اور جیرو کے سمرتھر میں پندرہ پرسنٹ مسلمان ہوگیا سیکنڈ نمبر کی طاقت اگر پہلی بار اگر پندرہ پرسین ادھر طاقت کھڑی ہو گئی باقی سارے مظلوم ان کے پاس طاقت ہے اگلی بار کھڑے ہو جائیں گے ہو گیا بیقل پھڑا ہو گیا اگر مسلمان مسابات کو اپنے حد تک رکھے گا تو مجھے نہیں لگتا اللہ تعالیٰ کے آدیش پر آپ لوگ عمل کر رہے ہو مسابات کو فیلا ہو اور کیور بیانوں میں نہیں بیوہار میں فیلا ہو عمل میں فیلا ہو تب تو آپ پر کوئی یقین کرے گا وشواس کرے گا ایسے تھوڑی کرے گا کیور بیانوں میں تھوڑی کوئی یقین کرے گا آمن میزرم تو بیانوں میں یقین کرتا ہے کیا میں آشا کرتا ہوں کہ جو پریستیتی ہے بھارت میں نرمان ہوئی ہے مسلمان بچانے کے استیتی میں ہے مسلمان بچانا چاہے تو بچا سکتا ہے مظلوموں کو بھی اور اپنے آپ کو بھی مسلمان چاہے تو ایسا کر سکتا ہے نہیں چاہے تو پھڑے میں جا سکتا ہے اس کی مرجی ہے دنیوان